اسلام علیکم دوستو پیچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ سباز شریف کو جیلی کمپنی کی ٹرانجسچن اور منی لانڈرنگ کیس سے متعلق نیب کو جواب دینا ہے اسی حوالے سے آج سباز شریف نیب کے دفتر میں پیش ہوئے اور کافی سوال و جوابات ہوئے آج نیب نے بقیدہ سباز شریف کو بتا دیا کہ آپ کے اوپر پورا ایلیگیشن کیا ہے کتنے لوگ آپ کے ساتھ طریق جرم ہیں اور یہ کتنا بڑا سکیم ہے اور آپ کی فیملی کے کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ سامل ہیں اور کون کون سی ٹرانجسچن ہوئی ہے آج سباز شریف کے ساتھ ایک دو باتوں پر جگڑا بھی ہوا اور سباز شریف شدید گچہ میں بھی آگئے اس کے علاوہ سباز شریف کو آج نیب نے بتا دیا کہ آپ پر تقریباً سات سو کروڑ یعنی سات عرب کا سکیم ہے جو آپ سے اور آپ کی فیملی کے ریلیٹڈ ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے جس سات عرب پیسہ کہاں سے آیا کس طرح ٹرانجسچن ہوئی یہ سب نیب نے سباز شریف کے سامنا رکھ دیا اور نیب نے بتایا کہ سولہ کے قریب ملزمان آپ کے ساتھ شریف جرم ہیں اور ان میں آپ کے بیٹے سلمان آپ کی بیٹیاں آپ کے داماد اور بیویوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں اور سباز شریف کو نیب نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک چو بیس گواہان ایسے ہیں جو یہ بیان دے کر چلے گئے کہ ہم نے سباز شریف کو اور ان کی فیملی کو پیسے دیئے پارٹی فانڈ کی ماجمہ یہ پیخہ سیاستدانوں سے آیا تھیک اداروں سے آیا جو پنجاب میں کام کرتے تھے اور مختلف کمپنیوں سے لیتے تھے پہلے یہ پیخہ جیلی اکاؤنٹ میں جاتے تھے وہ چھارے جیلی اکاؤنٹ نیب نے آج سباز شریف کے سامنا رکھ دیئے اس کے بعد ان جیلی اکاؤنٹ سے نکل کر سباز شریف کے اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے آج سباز شریف صاحب نے نیب کے سامنا یہ بھی تسلیم کیا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ شب غیر قانونی ہے جیلی اکاؤنٹ کس نے بنائے مجھے نہیں معلوم میرا اس میں کوئی کردار نہیں اگر میرے بچوں نے کیا ہے تو یہ غلط کیا ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میرا اس میں کوئی کردار نہیں میں تو قوم سے فدمت کرتا رہا ہوں میں کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہوں اگر میرے بچوں نے ایسا کیا تو یہ سوالات بھی آپ انہی سے کریں مجھے چھو پوچھ رہے ہیں کیونکہ میرے ریکارڈ کے اندر ایسی کوئی ٹرانجسن موجود نہیں ہے نیب مان گئی چلو ہم یہ اسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں نیب تو مان گئی چلو ہم یہ انہی سے پوچھ لیں گے لیکن اس کے بعد نیب نے کچھ ریکارڈ سباز شریف کو بھی دکھائے جس میں سباز شریف کے اپنے ایکاؤنٹ سے اللیگل ٹرانجسن ہوئی وہ نیب نے اس کے سامنے راکھ دیا جیلی ایکاؤنٹ سے رقم انچ ایکاؤنٹ میں کیسے منتقل ہو گئی جیلی ایکاؤنٹ سے رقم انچ ایکاؤنٹ میں منتقل کی گئی یہ سننے کے بعد سباز شریف کافی پرچان ہو گئے اور نیب سے کہا کہ چاہ جے ریکارڈ آپ مجھے دے سکتے ہیں نیب نے کہا جی بلکل آپ کو بلائی اس لیے تھا تاکہ آج بلانا کا مقشد ہی ہمارے گئے تاکہ ہر چیز کلیر ہو جائے نیب نے سباز شریف کو یہ بھی بتایا کہ آپ خلاف چار وعدہ معاف گواہ ہیں جو آپ سے خلاف ثبوت دے چکے ہیں ہمیں یہ ساری کہانے جاننے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ سباز شریف آج مان گئے تکرپسن ہوئی ہے لیکن میں نے نہیں کی میں تو قوم سے خدمت کرتا تھا اور عوام کے ساتھ مقلق تھا لیکن دیکھیں اب نیب آگچاہ کرتا ہے اور نیب نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو آپ کے سوالات کر رکھے تھے آپ کے بچوں کے بارے میں آپ نے وہ جوابات چون دی دیئے سباز شریف نے کہا کہ جب میرا ان سے ست تعلق ہی نہیں ہے تو میں کیسے جوابات دے سکوں آپ کو دی ان کے جواب لیں نشاری کاروائی ہونے کے بعد نیب نے ان کے سامنے سوالات رکھ دیئے ان کے سامنے جو ان کو فیلیں دی تھی ان کو کہا کہ آپ نیک ٹائم آپ جب بھی آئیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مجید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے موسیقی